موسیقی موسیقی پاک روس مشترکہ مشکیں دروزباس سیون کا اختتام دروزباس سیون مشکوں کی اختتامی تقریب انداز دہشتگردی مرکز پیبی میں ہوئی دو ہفتے جاری رہنے والی مشکوں میں چون رکنی دستوں نے شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق آئی جی ٹریننگ سینٹر لیفٹنن جنرل پیاز حسین شاہ تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے تقریب میں روسی سفیر ایلبرڈ خوروف کی خصوصی شرکت پلسطین لبنان میں ہونے والی جنگ دراصل کفر اسلام کی جنگ ہے پلسطین کا دو ریاستی حل خواب نہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا امریکہ براہ راست اسرائیل کی پشت پناہی کے ساتھ پلسطین لبنان کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں ایران نے اسرائیل کو بھرپور جواب دیا ہے اگر دوبارہ غلطی کی تو مزید قرارہ جواب دیا جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ کا اہم مارکہ جاری دوسرے دن کا کھیل خاتم پاکستانی ٹیم 344 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان تو پہلی اننگ میں 77 رنز کی برطری حاصل ہو گئی سوٹ شکیل نے سب سے زیادہ 134 رنز سکور کیے ساجد خان نے دھوان دھار 48 رنز کی اننگ کھیلی انگلینڈ کی دوسری اننگ جاری تین وکٹر کے نقصان پر 24 رنز بنا لیے مردے میدان کسے کہتے ہیں ساجد خان نے بتا دیا راولپنڈی ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں 6 وکٹر لینے کے بعد ساجد خان کا بلہ بھی خوب چلا 48 رنز نوٹ آؤٹ کی باری میں ساجد نے چار زوردار چھکے لگا کر انگلیش بولرز کے چھکے چھڑا دیے بیچنگ کرتے ہوئے ساجد خان کے گیند بھی لگی خون بھی نکلا مگر ڈٹے رہے دیرہ اسماعیل خان میں فتنہ کل خوارش کے دہشت گردوں کا ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ دس ایف سی اہلکار شہید دہشت گردوں نے رات کی تاریخی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا وزارت داخلہ کے مطابق شہید ایف سی کے چھے جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور چار کا زلک کرک سے ہے وزیر اعظم شباہ شلیف کی شدید بزمت کہا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے پورا ازن ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائمنٹ سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خطاب کہا ایک کاغذ ایک پاجی کے لیے فائدے اور ایک کے لیے خلاف ہوتا ہے سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی بلوچستان میں جو کام کیے ان کا لوگوں کو معلوم ہے کبھی کاؤزلس بنانے میں دخل نہیں دیا انصاف دینا ہمارا فرض ہے میری آزادی میں کچھ گھنتے رہ گئے ہیں چیف جسٹس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا چیف جسٹس بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں قاضی فائز کی کمی محسوس کریں گے نامزہ چیف جسٹس یاہی آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس خطاب کہا قاضی فائز کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا جسٹس یاہی آفریدی کل کمان سنبھالیں گے حلب ورداری کی تقریف کا شیڈیول جاری کل دن گیارہ بجے ایوان صدر میں ہوگی انتظامات مکمل مہمانوں کو دعوتنا میں بھیجوا دیے گئے جسٹس قاضی فائز نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے باجائے انہوں نے دروازے کھول دیئے جسٹس منصور علیشان نے قاضی فائز کو چار چیٹ دے ڈالی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے معذرت قاضی فائز کے رویے کو شتر مرک سے تشبیح دے دی جسٹس منصور نے خط میں لکھا ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے سے بے وفا ادارے کی طاقت تو کمزور چھوٹا اور گھٹیا عمل کر سکتا ہے جسٹس قاضی فائز نے ان لوگوں کو راستہ دیا جو اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے چیز جسٹس قاضی فائز ایسا کی ریٹائمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس ملک شہزار جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس شاہد وحی شریک نہیں ہوئے الوداعی ریفرنس میں بارہ مستقل جج دو ایڈ ہاک ججز اور دو عالم ججز نے شرکت کی جسٹس قاضی فائز کو تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا ساجزادہ حامد رضا نے چیف جسٹس قاضی فائز کو بدتہذیب شخص قرار دے دیا آنے والے چیف جسٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے کسی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 27 فی ترمیم نہیں آئے گی بھرپور مخالفت کریں گے جیو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان نے واضح کر دیا بولی اپوزیشن میں ہوں حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں جلسے جلوس پرتشدد مظاہروں اور گرفتاریوں کے حق میں نہیں ملک میں معاشی استحکام کی ضرورت ہے حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید تبدیلی کرنے کا امکان کمیٹی میں تین کے بجائے پانچ ججز شامل ہوں گے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو شامل کرنے کا امکان ہے موجودہ ایکٹ کے تحر ججز کی تین رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس سمیت دو سینئر موس ججز اس کا حصہ ہیں پانی پی ٹی آئی کے لیے دو دن میں دو خوش خبریاں گزشتہ روز اہلیا آج بہنوں کی رہائی کی خوشی ڈی چوک احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور وکلہ نے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے رہائی کی روک کارجاری بشربی بی وزیر علیہ ہاؤس پشاور میں رہائش پذیر میڈیکل ٹیم آج ان کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کرے گی پارٹی قائدین سے ملاقات متوقع کس انہوں نے جیل گزارا جس طریقے سے وہ خود بنی گالا سے چل کے ڈیالا گئی اور یہ سب خود ہوئے اس لیے کوئی این آر او نہیں ہے میرٹ پہ ہوا انشاءاللہ اور میرٹ پہ ہوا خالے چند دن شاید کیام کرے گی پشاور میں اور پھر آئی گی ادھر عدالت میں بھی پیش ہوگی خان صاحب کی ساتھ ملاقات کے لیے آئی کوئی این آر او نہیں ہوا سب میرٹ پر رہا ہوئے بوشرا بی 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 بشاور کیوں گئیں اس حوالے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی سپریم کورٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز اس لیے نہیں بن رہا کہ لوگوں کو یہاں سے انصاف ملا بلکہ دو جچ الگ الگ کمرے میں بیٹھ کر خط لکھ رہے تھے قاضی صاحب اپنی انہ کی وجہ سے توقعات پر پورا نہیں اترے تاریخ یاد رکھے گی جیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو اور گزشتہ رات کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا آج الحمدللہ ان کی زمانت ہو چکی ہے میرا ایک اور وعدہ اور دعویٰ پورا ہو گیا سینیٹر فیصل وابدہ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہا ہے بکاؤ لیڈرشپ ایک بار بھی انہیں پوچھنے نہیں گئی